مجھے دار چھٹکلے گاؤں سے ایک مسافر گجر رہا تھا اس نے ایک بچے کو کھیلتے دیکھا اور بولا بیٹا کیا آپ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں گے بچہ اگر لسی ہو جائے تو مسافر تب تو بہت ہی اچھا ہوگا بچہ بھاگ کر گیا اور لسی لے آیا مسافر نے پانچ لوٹے لسی پینے کے بعد بچے سے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کوئی لسی نہیں پیتا بچہ پیتے تو سب ہیں لیکن آج لسی میں چوہا گر گیا تھا اور اسی میں مر گیا تھا مسافر نے گسے میں لوٹا جمین پر دے مارا بچہ روتے ہوئے بولا ممی انہوں نے لوٹا توڑ دیا اب ہم ٹوائلٹ کیا لے کر جائیں گے ایک آدمی ایک دس سال کے لڑکے کے ساتھ نائی کی دکان پر پہنچا اور بولا کہ اسے پاس ہی کہیں جروری کام سے جانا ہے اس لیے وہ پہلے اس کی کٹنگ کر دے نائی نے اس کی کٹنگ کر دی تو اس نے بالک کو اپنے اسطحان پر کورسی پر بیٹھایا اس کے سیر پر پیار سے ہاتھ فیرا اور کہا آرام سے کٹنگ کرانا انکل کو تنگ نہ کرنا اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا نائی نے لڑکے کی کٹنگ کی اسے کورسی سے اتارا اور کہا تو ادھر بیٹھ جا بیٹا تیرے ڈائیڈی ابھی آتے ہوں گے لڑکا وہ میرے ڈائیڈی تھوڑی تھے نائی تو انکل ہوں گے بیٹا لڑکا نہیں نائی تو کون تھے وہ لڑکا مجھے کیا پتا کون تھے میں تو گلی میں کھیل رہا تھا کہ وہ آ کر بولے کہ فری میں کٹنگ کرائے گا میں نے کہا کرواؤں گا اور میں ان کے ساتھ چلا آیا ایک آدمی کو گیس کی بیماری تھی وہ بہت پریسان تھا نہ کہیں آتا تھا نہ کہیں جاتا تھا ایک بار کسی وجہ سے اسے اپنے بہن کے گھر جانا پڑا بہن کے گھر جاتے سمجھ راستے میں سوچنے لگا کہ ایک پانچ سال کا بھانجہ ہے اس کے لیے کیا لے کے جاؤں پھر ایک دکان سے کریم والا بیسکٹ لے لیا گھر پہستے ہی بھانجے نے دیکھا تو ماما آگئے ماما آگئے کرتے ہوئے پاس آیا ماما جی جیب سے بسکٹ نکال کر جیسے ہی اسے دینے کے لیے جھکے جور کی آواج کے ساتھ گیس نکل گئی اب تو ہوئی مصیبت وہ پانچ سال کا بچہ بسکٹ فیک کر جمین پر لیٹ کر رونے لگا ماما نے اسے اٹھا کر پوچھا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو تو بچہ اور جور سے رونے لگا ماما نے اسے گود میں لے کر پیار سے پوچھا کیا چاہیے بیٹا کیوں روتے ہو وہ بچہ روتے روتے بولا ہم کو بسکٹ نہیں چاہیے وہ سیٹی چاہیے جو ابھی آپ نے بجائی ہے ٹیچر اگر تم ایک جنگل میں ہو اور وہاں سیر آ جائے تو تم کیا کروگے لڑکا سر میں پیڑ پر چڑھ جاؤں گا ٹیچر اگر وہاں بھی آ جائے تو لڑکا تو میں پانی میں کود جاؤں گا ٹیچر اور اگر پانی میں بھی آ جائے تو لڑکا سر پہلے آپ یہ بتاؤ کی سیر کیا آپ کا رشتے دار ہے جو آپ اس کی طرف داری کیے جا رہے ہو ایک بار ایک لڑکی نے اپنے بوائی فرینڈ کو فون کیا فون بوائی فرینڈ کے بھتیجے نے اٹھایا لڑکی نے پیار سے کہا جرہ اپنے انکل کو فون دینا بنٹی نے پوچھا میں انہیں آپ کا کیا نام بتاؤں لڑکی نے اترا کر کہا ان سے کہو کیونکے جانے من کا کون ہے بنٹی بولا لیکن فون میں تو آپ کے نمبر کے آگے آئٹم نمبر تھری لکھا ہے ادھیاپاک پپو تم بہت زیادہ بولتے ہو پپو یہ ہماری خاندانی پرمپرا ہے ادھیاپاک کیا مطلب ہے تمہارا پپو سر میرے دادا جی ایک فیری والے تھے اور میرے پیتا جی ایک ادھیاپاک ادھیاپاک اور اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ پپو سر وہ ایک عورت ہیں میں گھر گیا تو پاپا نے پوچھا کہاں پر تھے میں نے کہا دوست کے گھر پر تھا پاپا نے میرے ہی سامنے میرے دد دوستوں کو فون کیا چار نے کہا ہاں انکل یہی ہے دو نے کہا ابھی نکلا ہے تین نے کہا یہی ہے انکل پڑھ رہا ہے فون دوں کیا ایک نے تو ہدھی پار کر دی کہا بولو پاپا کیا ہوا پٹوا دیا سالے نے ایک باپ اپنے بیٹے کی سراتوں سے بہت پریسان تھا اس کا بیٹا ہمیشہ کمپیوٹر پر گیمز کھیلتا رہتا تھا ایک دن پڑھائی وہ ہوم ورک کرنے کے لیے اسے پریرک کرتے ہوئے اس کے باپ نے کہا جب ابراہم لنکن تمہاری عمر کے تھے تو وہ لکڑیوں کی آگ جلا کر اس کے سامنے پڑھائی کیا کرتے تھے بچے نے جواب دیا پر جب لنکن آپ کی عمر کے تھے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے راشپتی تھے ایک بکھاری ایک دروازے کے سامنے کھڑا تھا اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا گھر کے مالک نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیا چاہیے تمہیں بکھاری نے کہا کیا آپ کچھ پیسے دے کر اس بکھاری کی مدد کر سکتے ہو گھر کا مالک اندر گیا اور کچھ سکھے لے کر باہر آیا اور بکھاری کو دے دیئے بکھاری نے جب سکھوں کو دیکھا تو اس نے سکھائیتی اندارج میں کہا جب آپ کا لڑکا گھر پر ہوتا ہے تو وہ تو بہت پیسے دیتا ہے گھر کے مالک نے کہا میرا بیٹا تمہیں جتنا چاہے اتنا پیسے دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک امیر باپ ہے ایک مہلا ایک بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے بس میں چڑھی بس ڈرائیور نے اس کے بچے کی طرف دیکھا اور کہا میں نے ایسا بدصورت بچیا آج تک نہیں دیکھا مہلا نے کنڈکٹر کو کرایا پکڑایا اور پیچھے جا کر سیٹ پر بیٹھ گئی اسے ڈرائیور کی بات کا برا لگا تھا اس لیے وہاں تھوڑی اداس سی تھی اس کے ساتھ بیٹھے آدمی نے پوچھ لیا کہ بہن جی کیا بات ہے آپ کچھ پریسان لگ رہی ہیں مہلا نے کہا ابھی ابھی ڈرائیور نے میری بیجتی کی ہے اس آدمی نے اسے سہانو بھوتی دیتے ہوئے کہا کیوں وہ تو جنتہ کا نوکر ہے اسے اس پرکار یاتریوں کی بیجتی نہیں کرنی چاہیے مہلا نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی بدتمیجی کا جواب دے دینا چاہیے جس سے میرے من کو سانتی ملے اس آدمی نے کہا یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے آپ جائیے اور اس بندر کو مجھے دیجئے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے کھاندان والے اسے دیکھنے آتے ہیں بچے کا باپ بیٹے کو گوڑ میں اٹھا کے بولتا ہے میرے بیٹے کا چہرہ تو میرے پہ گیا ہے ماں پیار سے دیکھ کر بولتی ہے اس کی آنکھیں میرے پہ گئی ہیں بچے کا ماما دیکھ کر بولتا ہے اس کے ہاتھ پان تو بالکل میرے پہ گئے ہیں چاچا بھی دیکھتا ہے اور بولتا ہے ارے اس کی مسکراہت تو بالکل میرے جیسی ہے پھر جب وہی بچہ بڑا ہو کر لڑکیاں چھیڑتا ہے تو سارے کھاندان والے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کم بقت کس پہ گیا ہے ایک لڑکا ایک نائی کی دکان میں گیا اور نائی نے اپنے گراہک سے فس پساتے ہوئے کہا یہ دنیا کا سب سے مورک بچہ ہے تم دیکھو میں ابھی کیسے ثابت کرتا ہوں نائی نے اپنے ایک ہاتھ میں دس روپے کا نوٹ رکھا اور دوسرے میں دو روپے کا سکھا تب اس لڑکے کو اپنے پاس بلائیا اور کہا بیٹا تمہیں کونسا چاہیے بچے نے دو روپے کا سکھا اٹھایا اور باہر چلا گیا نائی نے کہا میں نے تم سے کیا کہا تھا یہ لڑکا کچھ بھی نہیں جانتا بعد میں جب وہ گراہک بال کٹوا کر نکلا تو اسے وہیں بچہ دکھا جو آئسکریم کی دکان پہ کھڑا آئسکریم کھا رہا تھا گراہک ارے بیٹا کیا میں تم سے ایک بات پوچھوں تم نے دس روپے لینے کے بجائے دو روپے کا سکھا کیوں لیا بچے نے اپنی آئسکریم چاٹتے ہوئے جواب دیا انکل جس دن میں نے دس روپے کا نوٹ لے لیا اس دن کھیل ختم ایک بار تین بچے اسکول سے گھر لوٹ رہے تھے اور راستے میں آتے ہوئے وہ اپنے گھر کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے بات کرتے کرتے وہ اپنے اپنے پاپا کے بارے میں بات کرنے لگے پہلا لڑکا ارے میرے پاپا سے تیز تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے وہ 90 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار گھنٹ فکتے ہیں اور جب تک یا دوسری طرف کے وکیٹ تک پہوستی ہے تب تک میرے پاپا اسے بھاگ کر پکڑ لیتے ہیں دوسرا لڑکا ارے میرے پاپا تو تمہارے پاپا سے کئی گنا تیج ہیں وہ اتنے تیج ہیں کہ جب وہ گولی چلاتے ہیں تو تارگیت پر پہوچنے سے پہلے ہی بھاگ کر اسے پکڑ لیتے ہیں تب ہی اس میں سے تیسرا لڑکا بولا ارے تم دونوں کے پاپا تو میرے پاپا کے سامنے کچھ بھی نہیں میرے پاپا سرکاری کرمچاری ہیں حالانکہ وہ روچ پانچ بجے تک کام کرتے ہیں پھر چار بجے گھر پہوچ جاتے ہیں